پہلے دوستو کیا حال ہے آپ کا ہمارے چینل میں آپ کو شامدید ہے ڈراما سیریل مائری میں ایمن نے حمزہ اور اینی کے بارے میں پتا چلا ہی لیا اور اس کی سہلی نے آگ کا چسکے لے لے کر باتوں کو بڑا بڑا کے اس کو بتایا ہے کہ اینی اور حمزہ کا چکر ہے حمزہ اینی کو پسند کرتا ہے اور یہ بات ایمن کو بہت بری لگی ہے اور وہ ساری بات جا کر اپنی ماں کو بتا دیتی ہے اور اس کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں یہ بانڈا پھڑنے جا رہی ہوں لیکن اس کا شوہر اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور جا کر گھر میں عدارت لگا لیتی ہے اور سب کو جا کر کہتی ہے کہ اینی نے پڑھائی کا صرف ڈراما رچا رکھا ہے اصل میں تو یہ حمزہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے اس نے وہاں پر ایک لڑکے سے چکر چلا رکھا ہے اور پھر جب اسے ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ ان دونوں کی بات جت کرتے ہوئے تصویر بھی دکھا دیتی ہے جس پر اس کی دردی اور اس کی چوٹی پوپو بہت ہی غصہ کرتی ہیں ان کو بہت حیرت ہوتی ہے پھر اس کی دادی کہتی ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس کو آگے نہ پڑھاؤ گرب ڈا کر رکھو اس کو یہاں پر فاخر بلکل ہموش کڑا ہے کچھ بھی نہیں بھو رہا لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی کی بات پر بھی کچھ بھی یقین نہیں آ رہا اور وہ اینی کا ہی ساتھ دے گا اور یہ ہی ہوا جب عبیب نے اس پر غصہ کرنے کی اور اس کو ماننگ کوشش کی تو وہ اس کے سامنے کڑا ہو گیا کہ دور رہیں آپ میری بیوی سے اصل میں تو اینی کی بڑی پوپو کو بھی سب کچھ پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ صرف اینی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اس نے اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر اس بات کو بیان کیا ہے حالانکہ اس کی اپنی بیٹی حمزہ کے چکر میں پڑ گئی تھی یہ تو حمزہ کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ اس سے بدلہ لینے پر اترائی ہے لیکن یہاں پر فاخر پھر بھی اینی کا ہی ساتھ دے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی دوسرے کی باتوں پر کان درنے والا نہیں ہوں لیکن اس کی دادی کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کہ اس کو گھر بٹا کر رکھنا چاہیے اور یہی بات اس کی بڑی پکو بھی کر رہی ہے تو دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل مائری ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ